کانہ کی نگری میں مہا دیو کی دھوم شیو بھکتوں میں اتصاہ نظر آیا تصویر مطورہ کی یہاں بھوتیشور تیراہے کو بھگوان گھوٹ سے پرکی چننے سے سجایا گیا ہے تیراہے کو ترشول ڈمرو ناگ اور ارد چندر سے سسجد کیا گیا ہے سجاوٹ کے بعد تیراہے کا جیم نے ادھوہاتن کیا ساون میں بلے اس اوگاہ سے مہا دیو کے بھکتوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب ہوں کشمیر میں امانات یاٹرالہ کا تار جاری ہے بابا برپانی کے درشنوں کے لئے نیا جتھر شریڈاکر سے روانہ ہوا موسم چاہے جیسا بھی ہو شردھالوں کا جوش ہائی دکھائی دیا شردھالوں کے لئے کھانے پینے اور ٹھہنے سے لے کر مریکل جیسی سووٹھائیں موجود ہیں جس کی خوشی اور تسلی بھکتوں کے چہرے پر صاف نظر آتی ہے کھیل کی موجی پر کشمیر سے گوڈ نیو شریڈاکر میں شہید میموریل فتبال ٹورنمنٹ کا شاندار آگاز ہوا جمو کشمیر پولیس کے ڈریکٹر جنرل گلباک سنگنس کا ادھاٹن کیا ٹورنمنٹ میں دیش بھرگی چھالیس ٹیمہ حصہ لے رہی ہیں ٹورنمنٹ کو لے کر آئیو جکو اور کھلاریوں میں زبردست اسطحہ ہے کشمیر خاتی میں بدلاو کی بیار بہ رہی ہے اور گراؤن پیس کا بھی اثر صاف نظر آ رہا ہے شریڈاکر میں ایسا پہلی بار ہوا جب کسی ہالی ووڈ مووی کے لیے ٹھئیٹر کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آیا آپ کو بتا دے ہالی ووڈ مووی اوپن ہائمر کو دیکھنے کے لیے شریڈاکر کے آئینوک سنما میں بھاری بھیڑ امر رہی ہے گجرات سے اچھے خبر سامنے آئی جانا یہ شاندار تصویر بھی گجرات کے ڈان سے ہے دھرتی کو ہرہ بھرا بنانے اور پریاورن کو بچانے کے لیے ونوی پاگ میں شاندار پہل کرتے ہوئے پینتالیز لاکھ پودھے لگانے کا لکشے رکھا لوگوں کو بھی پودھا لگانے کے لیے پرید کیا جا رہا ہے بارش کے سیزن کا فائدہ اٹھانے میں یوپی کے برے لیز دلے کا پرشراسن بھی جھٹا ہے بارش کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ پودھے لگائے جائیں اس کے لیے پرشراسن لوگوں کو پودھے بانٹ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ شربت کا وڑیوں سے بھی پودھے لگانے کی گزارش کر رہے ہیں اور انہیں پودھے دیے بھی جا رہے ہیں یہ لمبی کتار لگی ہے بلاڈ ڈونیشن کے لیے تصفیر مہاراشت کے واشیم کی ہے جہاں بلاڈ ڈونیشن اور ہیلتھ چیک اپ کیمپ کا آئیو جن کیا گیا اس میں لوگوں نے بچڑ کر حصہ لیا خون دینے کے لیے بھاری سنکھیاں میں یوہ آگیا آئے ڈلی میں ڈیوائن گروپ نے راستری اے سوندر پرتیوگتہ میس ڈیوائن بیوٹری دوہزار تیس کا اعلان کیا اس کے لیے کفری ہالیڈے ریزورٹ کو پارٹنر بنا آئے گیا اس پرتیوگتہ کے ذریعے میس ارث اور میس انٹرناشنل کا چین ہوگا